الیکشن کمیشن آف پاکستان کی سینٹ قرارداد پر انتخابات آخیر سے کرانے کی معذرت اور اس کے ساتھ ساتھ سینٹر دلاور خان کی جانب سے الیکشن ملتوی کروانے کے لیے جو کوششیں تھیں اس حوالے سے ایک اور نئی ڈویلپمنٹ آئی ہے کہ انہوں نے چیئرمنٹ سینٹ کو خط لکھتیا ہے اپنی قرارداد کی حوالے سے اور پاکستان طریقہ انصاف نے سپریم کورڈ میں جو ترخواست دائر کی تھی لیول پلینگ فیلڈ کی حوالے سے وہ بھی واپس لے لیا جی ویئرز پاکستان کی بدلتی سیاسی صورتحال میں جو انتخابات میں تاخیر کے حوالے سے بات کی جارہی تھی اب وہ ابحام دور ہوتا جارہا ہے اور یہ غالب امکان ہے کہ انتخابات آٹھ فروری کو ہی ہوں گے اس کی ایک تازہ ترین مثال جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون جو بڑی سیاسی جماعت ہے اس کی جانب سے بھی مریم نواز نے اکارا میں جلسہ کیا اور انتخابی مہم کا بقاعدہ آغاز کر دیا گیا پاکستان پیپل پارٹی کے بلاول بٹو تو آلیڈی میدان نے سیاست میں اپنی جگہ جگہ جلسے کر رہے ہیں انتخابی مہم چلا رہے ہیں لیکن جو الیکشن کمیشن نے آج صورتحال واضح کی ہے سینٹ کی قرارداد کے حوالے سے اس پہ تھوڑی سی بات کر لی جائے کو بتاتے چلیں کہ الیکشن کمیشن نے معذرت کرتے ہوئے جواب دیا ہے کہ جناب ماضی میں بھی انتخابات اور بلدیاتی الیکشن سردیوں میں ہوتے رہے ہیں یہ اس قرارداد کے حوالے سے ہے جو سینٹر دلاور خان نے قرارداد سینٹ میں پیش کی تھی اور جو سینٹر نے منظور کر لی تھی اس قرارداد کے جواب میں یہ کہا گیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے الیکشن جو ہیں وہ اپنے مقررہ وقت کے مطابق آٹھ فروری کو ہی ہوں گے الیکشن کمیشن نے سیکرٹی کبینہ ڈویجن کو سینٹر میں منظور ہونے والی قرارداد کے جواب میں مراصلہ ارسال کیا ہے اور اس مراصلے کے مطابق الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جناب انتخابات کے لیے تمام ضروری انتظامات کر لیے گئے ہیں آٹھ فروری کو الیکشن کے لیے سپریم کورٹ کو یقین دہانی بھی کرائی جا چکی ہے ماضی میں انتخابات اور بلدیاتی الیکشن سردیوں میں ہوتے رہے ہیں حقائق کو دیکھتے ہوئے عام انتخابات ملتوی کرنا مناسب نہیں ہوگا اپنے مراصلے میں الیکشن کمیشن اور پاکستان نے یہ موقع اکتیار کیا ہے کہ عام انتخابات آٹھ فروری دوزار چوبیس کو ہی ہوں گے پانچ جنوری کو سینٹ کی جانب سے ملک میں عام انتخابات ملتوی کرانے کی جو قرارداد تھی کسرت رائے سے منظور کر لی گئی تھی جس پر چیئرمنٹ سینٹ نے دستخط بھی کر دیئے تھے اور سینٹ سیکریٹ ایڈیٹ نے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا تھا اس پر الیکشن کمیشن اور پاکستان نے آج اپنا رد عمل دیا کہ انتخابات جو ہیں وہ آٹھ فروری کو ہی ہوں گے اب اگر بات کی جائے سینٹر دلاور خان کے خط کی جو انہوں نے چیئرمنٹ سینٹ کو لکھا تو خیبر پختونس خاصے تعلق رنگنے والے آزاز سینٹر دلاور خان نے اپنے خط میں لکھا کہ جناب سینٹ نے پانچ جنوری کو الیکشن ملتوی کرانے کی میری قراردات منظور ہوئی تھی لیکن الیکشن کمیشن نے تحال انتخابات ملتوی کرنے کے لیے ایک داماد نہیں کیے منظور کردہ قراردات میں نشاندہی کی گئی تھی اور ان تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا تھا کہ جن کی وجہ سے الیکشن کا ہونا ضروری نہیں تھا تاہم میری قراردات میں جو تحفظات پیش کیا گئے تھے ان پر توجہ نہیں دی گئی مسائل حل کیے بغیر صاف شفاف انتخابات کے نقاط پر سمجھوتا نظر آ رہا ہے یہ دلاور خان نے چیئرمین سینٹ سادق سنجرانی کو لکھے خط میں کہا ہے کہ میری قراردات پر عمل درامت کی موجودہ صورتحال معلوم کی جائیں اور یقینی بنایا جائے کہ آٹھ فروری کے انتخابات ملتوی کیا جائیں اور ایسے حالات کو یقینی بنایا جائے کہ ملک بھر سے لوگ الیکشن سرگرمیوں میں شرکت کر سکیں یہ تو تھا جی سینٹر دلاور خان کے اس خط کا درودات جو انہوں نے چیئرمین سینٹ کو لکھی اب اگر بات کر لی جائے پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے سپریم کورٹ میں دائر درخواست لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے واپس لینے کا معاملہ تو اس حوالے سے بتائیں آپ کو کہ پی ٹی آئی کے رینما لطیف خوصہ جو ان کے وکیل بھی ہیں انہیں عدالت میں بڑے واضح طور پر کہا کہ جناب ہم تو لیول پلینگ فیلڈ کے لیے آئے تھے لیکن عدالت نے تیرہ جنوری کی رات ایسا فیصلہ سنایا جسے تحریک انصاف کا شرازہ بکھر گیا ہمیں پارلیمانی سیاست سے دور کر دیا گیا اس سے کم سپریم کورٹ میں جب پی ٹی آئی کی لیول پلینگ فیلڈ کی درخواست پر سمات شروعی تو تحریک انصاف کے وکیل لطیف خوصہ اور چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان دلچس مقابلہ بھی ہوا اور جس میں لطیف خوصہ نے جسٹس آف کا شکریہ بھی ادا کیا اور کہا کہ مجھے ہدایات ملی ہیں کہ درخواست واپس لے لی جائے تیرہ جنوری کے فیصلے سے ہماری دو سو تیس سے زائد نشیستیں چھن گئیں ہم عدالت میں لیول پلینگ فیلڈ کے لیے آئے تھے لیکن تیرہ جنوری کی رات ساڑھے گیارہ بجے ایسا فیصلہ سنایا گیا جس سے پی ٹی آئی کا شرازہ بکھر گیا ہم اب کیا توقع کریں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملے گی جی صورتحال ویورز کچھ ایسی ہے کہ اس میں جو توقعات تھی ان کو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو کو یہ امید تھی کہ ان کا انتخابی نشان بھی مل جائے گا اور وہ میدان سیاست میں ایک مرتبہ پھر اپنے جنڈے گاڑیں گے لیکن عدالتی فیصلے کے بعد چونکہ اب پاکستان تحریک انصاف اس وقت انتخابی عمل سے دور ہو چکی ہے اور یہ ایک درخواست تھی لیول پلینگ فیلڈ کی حوالے سے جیس کی سماعت ہوئی اور جس میں انہوں نے درخواست واپس لے لی اور عدالت نے درخواست نپٹا دی اس دوران چیف جسٹس نے ریمارکس بھی دیئے کہ ہمارا فیصلہ ماننا ہے یا نہ مانے یہ آپ کی مرضی ہے یہ انہوں نے لطیف خوصہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اس وقت پر جسٹس مسرد حلالی نے ریمارکس دیئے کہ الیکشن کمیشن فیر نہیں ہے صرف ایک پارٹی کے پیچھے بھاگ رہا ہے الیکشن کمیشن کو دوسری جماعتیں کیوں نظر نہیں آتی یہ وہ ایسا سوال ہے جو پاکستان کا عام شہری بھی کر رہا ہے کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کو انتخابی عمل سے دور کیا گیا ان کا انتخابی نشان اس سے محروم کیا گیا اوزار ہے یہ ایک بقاعدہ ہیرنگ ہوئی اور اس دفعہ کیمرہ کے سامنے ہیرنگ ہوئی پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا نے اس کو دیکھا اس لیے اس پہ تو کوئی رائے نہیں دی جا سکتی لیکن پاکستان تحریک انصاف اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے عدالت میں اپنے موقف ثابت نہیں کر سکی جس کے بعد یہ فیصلہ آیا اب عوامی ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ عدالتی سلسلے بھی چل رہے ہیں ان کی جو کیسز ہیں وہ بھی سماتے چل رہی ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے واضح موقف آنے کے بعد اور یہ چیز بالکل واضح ہو چکی ہے کہ یہ ان چیزوں میں بہام دور ہو گیا ہے کہ پاکستان میں الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے اب یہ کنفرم ہے کہ آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو ملک میں عام انتخابات ہوں گے اور اس کی ایک تازہ ترین مثال جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو گریز کر رہی تھی مسلسل انتخابی مہم چلانے سے مریم نواز صاحبہ نے اکارہ میں جلسہ کر کے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے اس لیے میدان لگ چکا ہے دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں سیاست کیا رخی اختیار کرتی ہے کس پارٹی کا پلڑا بھاری ہوتا ہے اور کون سی پارٹی اپنے لیے لوگوں کے دلوں میں ہمدردی پیدا کرتی ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نگے بار